جو میرے سوال کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ این اے ایک سو ستائیس کی عوام ووٹ کس کو دیں گے یہ امپورٹن فیکٹر ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ ہلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے سابقہ جو یہاں سے الیکشن جیتی ہوئی ہے بائی الیکشن دوہزار اکیس کا شاہستہ پرویز ملک صاحبہ اس سے پہلے پرویز ملک صاحب مرہوم ان کے پاس یہ ہلکہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی یہاں موجود ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخاب کے اندر سب سے زیادہ ووٹ کس جماعت کو پڑے گا شیر کو پڑے گا بلے کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کیونکہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے سلکے سے انتخاب لڑنے ہیں اور یاد رہے کہ جو آخری بائی الیکشن دوہزار اکیس کا ہوا تھا اس پہ نمبر دو پوزیشن پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کی وجہ بھی ہے کہ جمشید سیما صاحب نہیں لڑ پائے تھے بلے کے نشان سے یہ انتخاب لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ کینڈیٹ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ این ایک سو ستائیس کے عوام ووٹ کس کو ڈالنا چاہتے ہیں اور اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ذہن بنا چکے ہیں یا آپ کو ابھی بھی اس سلکے کے اندر سونگ ووٹر نظر آئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس سلکے کے عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے ووٹ کرنا ہے جی ووٹ انشاءاللہ کریں گے کس کو ڈالا پہلے ڈالا تھا ووٹ اس سلکے میں پہلے پیٹی آئی کو ڈالا تھا دوزار اٹھارہ میں ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی آٹھ فروری دوزار چوبیس کو ووٹ تو میں نے ڈالنا ہے انشاءاللہ نونلی کو اس کی وجہ ہے کہ کام دکھ رہے ہیں اس سے پچھلے ہم نے پونے چار سال دیکھا ہے حکومت اس میں ہر طرف چور چور کی تو شور سنائے لیکن کام کوئی بھی نہیں ہوا تو اس وجہ سے ووٹ پھر نونلی کو ہی ڈالیں گے آپ کو لگتا ہے یہ ہلکہ مسلم لیگ نون کا راہ ہے سلکے سے مسلم لیگ نون دوبارہ یہ سیٹ نکالے گی میرے تو خیال میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نکال میں ووٹ کر رہے ہیں جی بلکل کر رہیں گے انشاءاللہ کس کو ڈالنا ہے ووٹ سر پچھلی دفعہ خان صاحب کو ڈالنا تھا اس دفعہ اس کو ڈالیں گے جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر سوچے گا جس طرح کہ ایک چیز تھی ہمارے بچے پڑھتے تھے سکول میں پانچ فائف کلاس تک جاتے تو ان سے پوچھتے کہ بیٹا کلمہ سنائے کلمہ نہیں آتا تھا اس کے بعد ہم بچوں سے یہ پوچھتے تھے بیٹا بڑوں کا احترام کیسے کرنا کوئی بچوں کو آتا ہی نہیں تھا سسٹم میں تھا پھر ایک بندہ آیا اچانک جس نے تبدیلی لے کے آیا اب بچے سے یہ پوچھتے تھے بیٹا کلمہ سنا وہ سناتا تھا نصاب انہوں نے چینج کیا دینی تعلیم بھی لے کے آئے پھر ایک چیز تھی منیب بھئی آپ زیادہ شاہد سمجھتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ ہمیں ایک وقت تھا کہ جنرل ہوسپیٹر میں یا کسی بھی سرکاری ہوسپیٹر میں جاتے تھے سب سے بدماش وہاں پہ جو تھا وہ چوکی دار تھا جس کی ہم بدماشیاں گالیاں سب کوئی سنتے تھے ٹھیک ہے پھر خان صاحب آئے انہوں نے ایک منشور میں خان صاحب کو نہیں پسند کرتا خان صاحب کے کاموں کو ان کے منشور کو پسند کرتا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہ آپ لوگوں کو بھی عزت دینی چاہیے انہوں نے کیا کہ ہمیں ایک سیدھ کار دیا جس کے اندر ہم جا کے اپنا علاج کرواتے رہے ہیں پرائیویٹ ہوسپیٹر میں آپ نے امران حان کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ آپ نے ووٹ کیا تھا ٹو تھاؤزن ایٹین میں جی ایس کس کو کیا تھا پی ٹی ای کو اس دفعہ کرنا ہے ایٹ فیبری کو آپ نے ووٹ جی بالکل کس کو کریں گے ڈیفینیٹلی پی ٹی ای کو کنوں پانا جائے پی ٹی ای کو دیا تھا آپ بھی پی ٹی ای کو دیں گے پیٹی ہوئی کہ اچھا ہے پروگرام لیا تھا انہوں نے غریبوں کے لیے جو ہے نا سیت انصاف کارڈ انہوں نے ایشو کیا ہے اور الحمدللہ بہت کام کی ہے انہوں نے آپ نے ووٹ ڈالا تھا جی 2018 میں جی کس کو ڈالا تھا عمران خان کو اور ابھی یہ جو 8 فیب کو ہو رہا ہے 2024 میں الیکشن کس کو ڈالا ہے میں انشاءاللہ عمران خان کو ہی ڈالوں گے ووٹ آپ نے ڈالا تھا پہلے جی کس کو ڈالا تھا اور اس دفعہ کس کو ڈالنا ہے اچھا آپ کی جو ینگ ایج کے لوگ ہوتے ہیں بڑا کہا جاتا ہے کہ یوت عمران خان کی طرف ہے تو یہ بات صحیح ہے غلط ہے آپ دیکھا ہوگا ہے جب نواز شریف ہے تب کچھ اتنا جوت کو پروگرام ملا سپورٹ کمپلیکس بھی ہوئے اکزافی سٹیڈیم میں کافی جوت کو سپورٹ کیا انہوں نے انشاءاللہ آپ بھی نواز شریف زیران بنیں گے یہ لکھی بڑی بات ہے یہ ہلکہ پی ایم این کا ہے آپ کو لگتا ہے یہاں سے پی ایم ایم این ارام سے جیتے رہنا ہے ہر سال جیتی ہے ہر پان سال آ عام جیتے ہیں اچھا ووٹ شیئر کا ہے شیئر کا ہے بلے کا ووٹ بڑا نہیں آپ کا یا یہاںつہ نہیں بڑا ہے اچھا میں یہاں خود کا رہش ہوں اچھا ا اپ ٹو 127 کا میں رہش ہوں ٹھیک اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے پی ایم ایم این ارام سے جیتے گی جی انشاءاللہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی آٹھ پروری کو لائچ ٹائم ووٹ امران خان کو ڈالا جا اور ابھی بھی ووٹ امران خان گئی ہے اس وقت این اے 127 میں ہم موجود ہیں جی یہ حلقہ اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یہ لاہور کے ان حلقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ ڈیسائسیب ہوں گے یہاں سے بلہ جیتے گا شیر کو ووٹ پڑے گا یا یہاں سے بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ پڑے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دوہزار اکیس کے بائی الیکشنز میں یہاں پر کافی زیادہ مقدار میں ووٹ لیا تھا ووٹ کس کو دیں گے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں امران خان کو امید ہے امران خان کا یہ جو حالات چل رہی ہیں بلے کو ووٹ پڑے گا تو ووٹ نکل بھی آئے گا انشاءاللہ ووٹ ڈالنا ہے جی انشاءاللہ ضرور ڈالنا کس کو ڈالیں گے بلے کے علاوہ اور کسی کے حق ہی نہیں اچھا بڑے شکوک و شبہات ہیں آج کل کے حالات میں اگر بلے کو ووٹ پڑے گا تو پتہ نہیں نکلے گا بھی نہیں تو آپ کو پتہ ہے کینڈیڈیٹ کون ہے اس دفعہ ہم نے تو اپنا حق ادا کرنا ہے نا ہم نے جو حق میں ہے جو حق کی بات کرنا ہے حق پہ چلنا ہے آپ نے بلے کے نشان کو ووٹ ڈالنا ہے کینڈیڈیٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی ہو کینڈیڈیٹ ظاہرہ جب بلہ آگے آئے گا تو پھر کینڈیڈیٹ خود بخود بھی معاملات سیدھے ہو جائے ہلکہ ویسے ہی ہے دوزار اکیس میں مسلم لیگ نون نے جیتا تھا بائی الیکشن میں اب آپ کو کیا حالات لگتے ہیں مسلم لیگ نون ابھی تو انشاءاللہ ستر پرسنٹ پچھتر پرسنٹ جو ہے نا حق وہی ہے باقی جو ماردار کریں گے اس کا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تیاری کی ہوئی آپ پوری تیاری کی ہوئی ہے ووٹ ضرور ڈالنا ہے ووٹ کے لئے تو ہم باہر سے آئے ہیں سعودی عرب سے اسی علکے کے رہائشہ ہے ووٹ کس کو ڈالنا ہے ووٹ نواز شریف کا وجہ اس نے کام کیے ہوئے ہیں کارکردی کی دکھائی ہوئی ہیں سڑکے بنی ہوئی ہیں کام کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی بہت کچھ کریں گے اور ہمیں امید بھی بہت ہے تو آپ کی یہاں سے کانڈیڈیٹ ہے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ یہ پہلے پرویز ملک صاحب مروم ان کا علکہ ہوتا تھا تھوڑا نمبر بھی چینج ہوا ہے سلکے کا لیکن آپ کو امید ہے کہ یہاں سے نون سیٹ نکال دے گی دوبارہ انشاءاللہ اور اچھی خاصی جو ہے نا ٹارگر سے جیتے گے ایٹی پرسنٹ کے حساب سے یہاں سے ہم جیتے ہیں گا لاور سے اس ٹانچپ سے نون لیگ سے اس شاہستہ پرویز ملک کے حلقے سے انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ ہم یہاں سے پلس کریں گے یعنی آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ اس لیے دینا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے کام کیا ہے بلکل اس لیے دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو سوارنا بھی انہوں نہیں ہے اور کسی نے نہیں سوارنا اور انہوں نے چار سال میں آگے کیا گیا صرف باتیں اور نعرے اور کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے کام کیا ہم نے یہ دیکھا انہوں نے کام کیا انشاءاللہ ترقی بھی یہی دلوائیں گے آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے انشاءاللہ امران خان اور آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا ایٹ دی اینڈ اف دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں سٹل تو نہیں لگتا کہ یہ اگر کریں گے کہ داندلی والا سینور ریس ہوتا آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہوں گے لیٹر کو یا اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ کیا ہے امران خان کے جو سب سے بیسکلی اگر چیز دیکھیں لازٹ امران خان کے بعد ہمارے پاس آپشن کون بچ رہے ہیں نواز شریف بچ رہے ہیں نواز شریف لازٹ ٹائم جو اتنا کچھ بھی یہ لوگ کر چکے ہیں اب آگے لندن یہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی بھی اگر حوام اس کو ووٹ دے رہی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ووٹ کس کو ڈالنا ہے انہی دوزار چوبیس کے الیکشن میں پیٹی آئی کو ڈالوں گا ووٹ انشاءاللہ کینڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا کینڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا لیڈر سے لیڈر جونسہ ہے اب جونسی صورتحال عمران خان کے ساتھ بنی ہوئی ہے اگر یہی صورتحال میاں برادران کے ساتھ ہوتی ہم لوگ پہلے میاں برادران کو ووٹ ڈال دے تھے خاندانی بطلب سلطلا مرا جلد رہا تھا تو ووٹ کس کو ڈالنا ہے ووٹ جہاں تک ڈالنے کا سوال ہے وہ تو ڈل چکا ہے انشاءاللہ بیہ صاحب کو ڈالیں گے یہ ہلکا ویسے تو مسلم لیگ نون کا یہاں سے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جیتی ہوئی ہے لیکن اب جو ابھی تک میری بات ہوئی ہے بلے کی تعداد بڑھ رہی ہے کوئی فکر تو نہیں ہے اڑا دیں گے انشاءاللہ اچھا شیر پر انشاءاللہ شیر شیر ووٹ کس کو ڈالنے شیر کو شیر کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے شیر رہے گے تو کاروبار اچھا چلتا ہے وام خوش رہتی ہے جب سے مرانہ آیا تو کاروبار کتا ہے اس نے بکاری بنا دییا ساری وام کو اچھا بلینوں میں لائنے بلانے گے کھانا کھائیں صبح بہتے ہیں بچے بچے بندے سب لینے لگا دیں ووٹ کس کو ڈالیں گے دی دوزار چوبیس کے الیکشن میں دوزار چوبیس میں تو میاں نواز شریف کو ڈالیں گے وہ عوام کہتے ہیں بڑی مہنگائی کر دی شباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے تو آپ پھر بھی ووٹ نون کو ڈالیں گے اگر عوام یہ سوچے نہ کہ مہنگائی کس وقت سے ہوئی ہے جب عمران خان آیا تھا نا اس وقت سے مہنگائی شروع ہوئی تھی پہلے مہنگائی نہیں تھی جب وہ گیا اس کی حکومت آئی اور اس وقت اس نے جو معاہدہ کیے ای 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 اف کے ساتھ اس وقت مہنگائی شروع ہوئی ہے اور آج تک ہے اچھا یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا ہے یہاں سے شاہستہ پربیس ملک صاحبہ جیتی ہوئی ہے اس وقت پیپلز پارٹی نے بڑا ووٹ لیا تھا لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہے جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو جتائیں گے آٹھ فروری کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ نون لیگ کا حلقہ ہے نون لیگ ہی جیتے گی انشاءاللہ تعالی جیسے مردی بھی ہو یہ جو مردی کار نے جیتے گی نون لیگ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جیتے گی ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی یہ تو کہتے ہیں کاروبار اچھا چلتا ہے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کاروبار چلتے ہیں ساڑھا تین سال میں کاروبار کا بیڑا گھرک کر دی انہوں نے جب سے خان سا بیٹھے کام نہیں کیا وہ انشاءاللہ بہتری ہوگی ووٹ کس کو ڈالنا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیونکہ ہمارا لیڈر یہ کی ہے سچا انسان ہے عمران خان بس ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے عمران خان بلے کا نشان ایمپورٹنٹ ہے یا کانڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں گے کون گھنیڈیٹ ہے پلے کا نشان ووٹ ڈالنا ہے جی ڈالیں گے انشاءاللہ کس کو ڈالیں گے جی آٹھ فروری کو انشاءاللہ تو شیئر کو ڈالیں گے پہلے کس کو ڈالا تھا شیئر کو ڈالنے شروع سے ووٹ پاؤ گے جی پاما گے کنوں پانا جے نواز شریف کو پہلے پایا سی ووٹ تسی کینوں نواز شریف کو وجہ کی ہے نواز شریف نواز شریف نے ساڑے دیاں رکھ دے مہنگائی گھٹ ہوندی ہے جی گھٹ ہوندی ہے مہنگائی آگے بہت اسی گھٹ ہونگی ہے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے آٹھ فروری کو ہاں جی انشاءاللہ ضرور ڈالیں گے کس کو ڈالیں گے جی آویسلی عمران خان کو ڈالیں گے آپ نے پہلے اس سے پہلے ووٹ کا بھی کاسٹ کیا ہاں جی عمران خان کو ہی کاسٹ کی اسی حلقے سے کیا ہاں جی عمران خان کی جماعت کو ووٹ ڈالنے کی آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے نظر اس کی نظر میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایڈیوکیشن سسٹم پہ لگایا انہوں نے ہمیں نوکریوں پہ لگایا ساٹھ ہزار کی اسی ہزار کی نوکری لیکن عمران خان نے ہمیں آکے بتایا کہ ایڈیوکیشن is necessary but you can do also business for your living you can earn from business also ہمیں انہوں نے فقیر بنایا ہے ہم نے ڈگریوں لیا ہے میں پی ایس ڈی کر رہی ہوں ٹھیک ہے ماشااللہ یہاں پہ یہاں جتنی بھی ہماری پوسٹری ہوئی ہے جہاں جتنی بھی جگہوں پہ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے وزرائے آلہ ہیں ٹھیک ہے ان کی بیس پہ ہمارے میریٹ پہ نہیں ہوئی اگر میرے فادر ایک کسان ہے اور وہ سفارش نہیں کر سکتے وہ کسی ایم اے نی ایم پی اے کو نہیں جانتے تو آج میں انیمپلوئیڈ ہوں and i am thinking کہ میں یا تو ایبراوٹ چلی جاؤں کسی سکولرشپ پہ آپ نے وڈا